مصلہ کیا پیش آیا ابھی یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ گئے ہوئے چھ سال ہو گئے تھے سن چھ نبوی اور بعد کہتے ہیں کہ پانچ ہی تھا البتہ پانچ کا آخری عرصہ گزر رہا تھا یہی رمضان کا یا شوال کا مہینہ گزر رہا تھا ایک واقعہ پیش آ گیا واقعہ کیا پیش آیا بنو مستلق نام کا ایک قبیلہ ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں اور ان کا وہ امیر تھا کیا نام حارس ابن حارس والد کا نام کسی کے ذہن میں ہے حارس نام کا ان کا سردار تھا اس کو پتر چلا کہ مدینہ میں اس طرح کی کوئی طاقت بھر رہی ہے اس نے اپنے قبیلے کو تیار کیا کہ یہ طاقت طاقت بن جا اس سے پہلے اس کو خوچل ڈالو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور اس سفر میں منافقوں کی بھی بڑی تعداد ساتھ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ چکے چکے سفر کیا ان کے علاقے تک مریسی نام کا چشمہ تھا جس کے اوپر انہوں نے لشکر ایک اتھا کیا تھا جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو ان کو اچانک صبح پتا چلا ان کی کوئی تیاری نہیں کچھ نہیں تو اچانک جب لشکر پہنچا اور لشکر نے ان پر دھاوا بول دیا تو ان کے اکثر جوان اور لڑاکو تو سب بھاگ گئے جنگلوں میں سب بہادری کے ان کی ہوا اکھر گئی لیکن ان کی عورتیں اور ان کے بوڑے اور ان کے بچے کچھ گرفتار ہوئے مگر کتنے کوئی دو سو کے قریب اور کچھ دوسرے مال مویشی بھی ان کے گرفتار ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن وہاں قیام فرما رہے کہ شاید یہ لوگ پلٹ کر آئیں کوئی معاملہ ہو جائے یہ نہیں آئے تو آپ ان سب لوگوں کو لے کر کے واپس مدینہ آ رہے تھے مدینہ کی واپسی میں جو کہ اس سفر میں یہ غنیمت بہت ملی تو منافقوں کا دماغ خراب ہو گیا وہ تو جاتی غنیمت کے لئے تھے تو انہوں نے دو پنگے کیے ایک تو ایک انساری اور مہاجر کی آپس میں ذرا سی کھٹ پٹ ہو گئی تو اس کو بڑی لڑائی بنانے کی کوشش کی اور اس کے اوپر انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم مدینہ پہنچتے ہی یہ مکہ کے لوگوں کو نعوذ باللہ کہا عزت والے ظلیلوں کو باہر نکھا لیں گے ایک تو یہ معاملہ پیش آیا ایک دوسرا واقعہ پیش آ گیا وہ کیا واقعہ پیش آیا کہ بالکل مدینہ کے قریب پہنچ کر کے قافلے نے پڑاو ڈالا رات کو جب رات سہری کے وقت میں کوچ کا اعلان ہوا چلو رحیل کا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئیں کہ اب تو کہیں دوپیر میں جا کر رکھیں گے تو اس سے پہلے ضرورت سے فارغ ہو جاؤں اور وہ جنگل گئیں اور اکیلی گئیں لیکن واپسی میں ان کا ہار ٹوٹ کے گر گیا اور بعض میں ہے کہ اس کے موتی بکھر گئے اور بعض روایتوں میں ہے بلکہ بخاری کے الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہار ان کا گم ہو گیا وہ واپس قریب پہنچی اچاند دیکھا ہار نہیں ہے تو بلٹ کر واپس گئیں ہار تلاش کرنے کے لئے اس تلاشی میں بہت وقت لگ گیا آخر ہار تو مل گیا لیکن جب واپس پہنچی تو قافلہ یہاں سے جا چکا تھا پردے کا حکم اس سے ایک سال پہلے سور احضاب میں نازل ہو چکا تھا کیونکہ اس سے ایک سال پہلے سور احضاب نازل ہو چکی ہے غزوہ خندق کے موقع پر تو سور احضاب میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا اس لئے اب کوئی بے پردہ خاتون چلتی نہیں تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے جو ساتھ ہوتی تھی وہ بھی پردے سے ہوتی تھی اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ اونٹ کے اوپر ایک پالکی سی ہودج نام کی ایک ڈولی سی رکھی جاتی تھی تو جو حضرات مقرر تھے اس کے اوپر کہ وہ ڈولی اونٹ کے اوپر کسیں ان حضرات نے دیکھا کہ ڈولی رکھی ہوئی ہے وہ سمجھ گئے کہ کوج کا اعلان ہوا حضرت عاشیٰ اس میں بیٹھ نہیں ہوں گی اور حضرت عاشیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں عورتیں ہلکی پھلکی تھی تو ان کو اٹھا کر کے انہوں نے ہودج کو باندھ دیا اونٹ کے اوپر کجاوہ کس دیا اور اونٹ کو ہنک دیا ان کے ذہن میں یہی ہے کہ حضرت عاشیٰ موجود ہیں اس کے اندر لیکن حضرت عاشیٰ تو موجود نہیں ہے حضرت عاشیٰ فرماتی ہے میں اس وقت میں چھوٹی عمر کی تھی لیکن جب میں واپس آئی تو میں نے سوچا کہ اگر میں قافلے کے پیچھے دوروں گی تو ممکن ہے کہ قافلہ کہیں اور نکل جائے اور میں کہیں اور نکل جاؤں بہتر یہ ہے کہ میں یہیں آرام کروں تو وہیں لیٹ گئیں تاکہ جب بھی پڑاو ڈالیں گے اور دیکھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدد کو تو میں نہیں ہوں گی تو واپس پلٹیں گے میری تلاش میں چنانچہ فرماتی ہے کہ میں جیسی بیٹھی تھی مگر غلبت علیہ مجھ پر نید غالب آ گئی اور میں سو گئی حضرت عاشیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ لگ گئیں ادھر ایک صحابی ہیں صفوان ابن موتل رضی اللہ تعالیٰ ان کا کام ہے کہ کافلے کے پیچھے چلیں اور گری پڑی چیز کو اٹھائیں وہ کافلے کے کوچ کرنے کے بعد تقریبا صبح کے قریب یہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی لکڑی سی پڑی ہوئی ہے قریب جا کر اور جتنے قریب ہوئے تو لگائی تو کوئی انسان کا جسہ ہے اور قریب ہوئے تو سوتے ہوئے حضرت عاشیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا تھا اس لئے چہرہ ننگا تھا تو انہوں نے ایک دم پہچان لیا ان کو اور حضرت عاشیٰ فرماتی ہیں بخاری کی روایت ہے اس لئے پہچانا چونکہ انہوں نے مجھے پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد دیکھا تھا پردے کے حکم سے پہلے دیکھا تھا بعد میں کبھی دیکھا نہیں تھا پردے کے حکم سے پہلے دیکھا تھا اس کا مطلب کہ پردے کے حکم کے بعد کسی عورت کو کسی مرد نے اب بتاو یہ سورہ نور ہمارے ہیں نازل ہوئی ابھی اترین ہی بیچاری ہے ہنسنے کی بات نہیں رونے کی ہے جس قرآن میں نماز کا حکم ہے فرد کا اسی میں اس پردے کا حکم بھی ہے اور بھاری تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو سمجھتی ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ یوں ہی خامخا کی بات ہے اور اگر کوئی قرآن کے حکم کو نہ مانے تو کافر ہے پکا کل پڑھ چکے سورہ مائدہ میں کہ کچھ دین کو مانے کہتے ہیں روزے رکھوں گا نماز پڑھوں گا زکاة دوں گا مگر پردہ نہیں کرواؤں گا اللہ بچائے کیا کہو رہا ہے کہتے ہیں مسلمان بڑے پریشان ہیں کون ہیں مسلمان کس کو کہتے ہیں مسلمان فرمایا کہ انہوں نے مجھے دیکھا تو زور سے پڑا تو میں نے فورا اپنی چادر اپنے اوپر ڈال لی فغمبرت وجہی میں نے اپنے چہرے کو بڑی چادر سے چھپا لیا معلوم ہوا کہ چہرے کا پردہ تھا چہرہ کھلا ہوا نہیں رکھتے تھے اب ایک بیمانوں کی ایسی پارٹی تیار ہوگی وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں پھر پردہ ہے کس چیز کا بھائی آگے آ رہا ہے ایک لسٹ پیش کی جائے گی کہ ان مردوں سے پردہ نہیں ہے باپ سے نہیں ہے بھائی سے نہیں ہے بتیجے سے نہیں بانجے سے نہیں ان سے پردہ نہیں اچھا چہرے کا پردہ آپ کہتے ہیں ہی نہیں ہے تو اور کس چیز کا پردہ ان سے نہیں ہے اور لوگوں سے ہے کیا باقی لوگوں کے سامنے ننگی نہیں ہو سکتی ان کے سامنے ننگی ہو جاتی ہے کیا بے وکوفی کتنا ظلم یہ ایک بڑی بیمانوں کا پارٹی تیار ہوئے یہ بڑے ظالم ہیں ایک وہ طبقہ جو کہے کہ پردہ فرض ہے مگر نہ کرے چلو وہ اس کی کمزوری ہے کہتے ہیں بھئی ہمارے معاشرے میں نہیں تو یہ مان رہا ہے مگر عمل نہیں کر پا رہا ہے یہ کافر نہیں ہے لیکن جو انکار کر دے گا وہ گیا دین سے فَغَمَّرْتُ وَجْحِ میں نے اپنے چہرے کو چھپایا فرماتے ہیں فَمَا قَالَ لِي شَيْعَ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا میں نے ان سے وَمَا قَالَ لِي کَلِمَةً انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی بس اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں رکھا تو میں سمجھ گی مجھے بیٹھنے کے لئے کہا رہے ہیں تو میں نے اچھی طرح پردہ کیا میں اونٹ پر بیٹھ گئے انہوں نے لگان پکڑ لی اور ہم دوپیر کے وقت میں پہنچے جس وقت میں کافلہ ابھی اتر ہی رہا تھا چونکہ وہ آہستہ چلے یہ تیزی سے چلے تو کافلہ اتر رہا تھا تو ہم پہنچ گئے فرمایا ہم بیٹھ کے کوئی مسئلہ نہیں بات ختم ہو گئی کسی کے ذہن میں بھی کوئی بات نہیں آئی عبداللہ ابن عبی منافق کو مدینہ جا کر کے پتا چلا اس نے کہا یار اتنا بہتر موقع ملا تھا مسلمانوں کو بدنام کرنے کا اور تم نے ضائع کر دیا تو اس نے پھر اس کو ایسا نمک مرچ لگا کر کے اور اس طریقے سے پھیلانا شروع کیا کہ تین پکے سچے مسلمان بھی اس کے چکمے میں آگئے چکمے میں اس طرح نہیں آئے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہاں واقعہ ہم بھی گواہ ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کیا معلوم ہے کیا ہو گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے تیس دن گزر گئے تیس دن کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اس مشورے کے لئے کہ میں اپنے گھر والوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دوں یا رکھنوں رہنے دوں اس بیچ میں حضرت عائشہ کو کیوں نہیں پتا چلا فرماتی ہیں کہ جیسی میں مدینہ پہنچی پہنچتے ہی بیمار ہو گئی اور سخت بیمار ہوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تھے مگر صرف سلام علیکم کہہ کر کہ طیفہ بس خیریت پوچھ کر کہ آپ واپس تشریف لے جاتے تھے تو مجھے شک تو ہو رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے مگر ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا بڑا معاملہ کھڑا ہو گیا ہے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آپ پاک ہیں آپ کے گھر والے پاک ہیں ایسا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن آپ کی پریشانی کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہے تو ان کی خادمہ حضرت بریرہ سے پوچھ لو لیکن آپ پریشان نہ ہوں عورتیں تو بہت ہیں اور جگہ بھی آپ کا نکاح ہو سکتا اگر آپ ان کو اطلاق دے دیں گے لیکن ان کی پاک دامنی کی گواہی لینی ہو تو ان کی خادمہ سے پوچھو اور خادمہ سے آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں کہہ سکتی ہوں کہ حضرت عائشہ بھولی بھالی ہیں کہ آتا گونتی ہوں اور گوند کر کے سو جاتی ہیں آ کر بکری کھا جاتی ہیں لیکن کسی گندی بات کا تصور بھی آ سکے یہ تو زمین پھٹ جائے آسپان پھٹ جائے یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے اسی بیچ میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تیس دن کے بعد میں قضاء حاجت کے لئے نکلی ایک رات کو اور ہم اس وقت میں رات ہی کو جایا کرتی تھیں تاکہ پردے کے ساتھ جائیں کہیں جنگل میں اور فراغت سے واپس آئیں اور فرماتی تھی کہ اس وقت میں ابھی دھر کے اندر بیت الخلا نہیں بنیتے پہلے تھے لیکن ان کی زندگی میں ہی بعد میں بن گئے تھے ہمارے تو کل پرسو بننے شروع ہوئے یہ چودہ سو سال پرانی بات کہہ رہا ہوں اس وقت میں وہ فرماتی ہیں یعنی جب انہوں نے یہ بیان کیا تو اس وقت میں تھے تو وہ فرماتی ہیں کہ اس دور میں لوگ دھروں کے قریب بیت الخلا کو پسند نہیں کرتے تھے تو یہ بیت الخلا کے لئے گئیں ان کے ساتھ میں ایک صحابی حضرت مستح ہیں ان کی والدہ بھی تھی تو حضرت مستح بھی منافقوں کے اس چکمے میں آگئے تھے انہوں نے بھی کہہ دیا تھا بھئی کیا کہا جا سکتا ہے تو حضرت مستح کی والدہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خالہ ذات بہن تھی تو گویا یہ خالہ ذات بہن کے بیٹے بانجے لگتے تھے ان کا پہر فسلا چادر میں وہ فسا چادر میں تو وہ فس نہیں تو ان کے موں سے اچانک نکلا تئیسہ مستح 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 مرے تو حضرت عاشہ نے کہا تجھے کیا ہو گیا اپنے بیٹے کو گالی دیتی ہے اور وہ تو بدر میں شریک ہونے والے بدری صاحبی ہیں اور ان کے لئے بدعا کر رہی ہے ان کا پہر پھر فسا پھر انہوں نے یہی کہا پھر اسی طرح ہوا پھر یہی کہا ان کی ماں کہہ رہی ہے دیکھ لو دل کیسے لوگ ہیں بیٹا کیا کر رہا ماں کیا کر رہی ہے تو حضرت عاشہ نے کہا تو کیوں اس کو بدعا دے رہی ہے کہا تو بڑی سیدھی لڑکی ہے تجھے نہیں پتا اس نے کیا کیا میں نے پوچھا کیا کیا کہا اس نے تو یہ یہ پھیلایا تیرے بارے میں اور یہ منافقوں نے پھیلایا ہوا اور تیس دن سے پھیلایا جا رہا تمہیں معلوم ہی نہیں فرماتی ہیں کہ بس مجھے ایسا لگا جیسے بجلی گری میں واپس آئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے میکے جانے کی اجازت مانگی تاکہ میں ماں باپ سے پوچھ سکتا گھر پہنچی اپنی والدہ سے پوچھا لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو والدہ نے کہا کہ جو کوئی ایسی عورت ہوتی ہے کہ شوہر کے نزدیک اچھی ہوتی ہے ان کی کچھ سوتنے بھی ہوتی ہیں تو اس طرح کی باتیں لوگ پھیلاتے رہتے ہیں حسد کی وجہ سے تم صبر کرو اللہ بہتر کرے گا کہنے لگی کہ پھرس مجھے کیا ہوا ایسی میری کیفیت ہو گئی کہ دو رات اور دو دن مسلسل گزر گئے نہ میرے آسوں تھمتے تھے اور نہ میں نے نید کا سرما لگایا نہ نید آتی ہے نہ میرے آسوں تھمتے ہیں اور میں زور زور سے رو رہی ہوں یہ ہو کیا رہا ہے آخر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس سے پہلے آپ نے صحابہ کو مسجد میں جمع فرمایا اور جب آپ نے پہلے تحقیق کی اور ہر ایک نے حضرتِ عاشیٰ کی برات کا اظہار کیا ان کی سوطن جن کی سکی بہین ان کے ساتھ شامل ہوگی الزام لگانے والوں کے ساتھ حضرتِ حمنہ بنت جحش ان کی بہین تھی حضرتِ زینب بنت جحش وہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں عزواجِ متحرات میں سے حضرت عاشیٰ کی سوطن ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں عاشیٰ کیلئے ایسی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے سب نے برات کا اظہار کیا کہ آپ نے مسجد میں مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ کون ہے جو اس آدمی کے مقابلے میں میری مدد کرے جو میرے گھر والوں کو بدنام کر رہا ہے میں تو اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات نہیں ایسی سنتا ہوں اور جس آدمی پر الزام لگایا جا رہا ہے اس سے نیک آدمی تو میں نے کوئی دیکھا نہیں اتنا نیک آدمی وہ تو کبھی ہمارے گھر میں میرے سوا نہیں گیا جب بھی گئے ہیں تو میں ساتھ ہوتا تو تب گئے ہمارے گھر میں اس پر مسجد میں تھوڑا سا ہنگامہ ہو گیا چونکہ جس قبیلے سے تھا یہ عبداللہ ابن عبی منافق اس سے دوسرے قبیلے کے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے خاندان کا کوئی آدمی ایسا ہے تو میں سر قلب کر دوں گا اور اگر ہمارے خاندان کا نہیں اور ہے بھی نہیں دوسرے خاندان کا ہے ان کو معلوم تھا تو پھر مجھے اجازت دی دیئے میں اس کا بھی کام تمام کر دیتا ہوں اس کے اوپر تھوڑا سے وہ خاندانی جوش آ گیا عدر کے لوگ بولے انہوں نے کہا تم نہیں کسی کا سر قلم کر سکتے کیسے بول رہے ہو خانخواہ سر قلم کر دیں گے سر آسانی سے جس کا چاہو گے اس کا قلم کر دیں گے تو باتیں زوری بلند ہو گئیں آپ نے لوگوں کو خاموش کروایا اسی بیچ میں آپ تشریف لے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے عجیب بات فرمائی فرمایا عائشہ اگر تم بری ہو جیسا کہ میں سمجھ رہا ہوں تو اللہ تمہارے پاکی کا خود اعلان کرے گا لیکن اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ کرو حضرت عائشہ فرماتی ہیں پہلی بات سے تو مجھ پر بجلی گری تھی مگر یہ جو آپ نے فرمایا اس سے تو مجھے ایسا غم ہوا کہ میرے اب آنسویں سوک گئے کسی عربی شاعر نے کہا اتنا رو تاکہ آنسویں ختم ہو جائیں اب آنسویں نہیں آتے تھے میں نے اپنے والد سے کہا جواب دو والد صاحب نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں میں نے کہا والدہ سے جواب دیجئے انہوں نے کہا میں کیا کہہ سکتی ہوں پھر میں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو تم مجھے میری تصدیق کروگے اگر میں کہوں نہیں کیا تو تم میری تصدیق نہیں کروگے تو میرا حال اور تمہارا وہی ہے جو حضرت یوسف کے والد کا تھا کہ بھائی کہتے تھے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا تو والد نے کہا تفصبرن جمیل فرمایا بس میں نے یہ بات کہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت بنی جس کی کیفیت بن جاتی تھی جب آپ پر وہی نازل ہوتی تھی اس کے بعد یہ دس آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کے بری ہونے کو بیان کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ چار گواہ پیش کرو اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا کوئی بات ہی نہیں تھی تو پھر بعض کہتے ہیں کہ تین جو مسلمان تھے حضرت مستح اور حضرت حسان اور حضرت حمنا بن تجحش ان کو اسی کوروں کی سزا دی گئی اور عبداللہ بن عبی کو بھی دی گئی بعض کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو تو دی گئی اور اس کے لئے کہا گیا کہ تیرے لئے آخرت کی سزا ہے وہیں تھی رنمٹ جائیں گے قرآن پاک اس پر یوں تفسرہ کرتا حضرت عاشر صدیقہ فرماتی ہیں میں کبھی خیال نہیں کرتی تھی کہ اللہ مجھ پر اتنا کرم کرے گا کہ میری پاک دامنی کے لئے عرش سے قرآن نازل ہوگا میں یہ سوچتی تھی کہ حضور کو اللہ تعالیٰ خواب میں بتا دے گا اور کوئی اثر طریقہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ میرا بری ہونا ثابت کرے گا لیکن اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی جو قیامت تک پڑھی جائیں گے اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْلِفْقِ بے شک وَلُوْ جَاؤُوا جَوْ لے کر آئے ہیں بِالْلِفْقِ تُحْمَتْ کو عُصْبَتٌ مِنْكُمْ وَتُمْ مِسَ ایک جماعت ہے لَا تَحْسَبُوْهُ شَرَّ اللَّكُمْ تم اس واقعے کو لَا تَحْسَبُوْهُ تم اس حادثے کو مت خیال کرو شَرَّ اللَّكُمْ اپنے لئے بُرا بَلْهُوَ خَيْرُ اللَّكُمْ بلکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے یہ واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے بدکاروں کی سزا معلوم ہوئی اس کی وجہ سے تحمت لگانے والوں کی سزا معلوم ہوئی اس کی وجہ سے اپنے گھر والوں کے اوپر کوئی تحمت لگائے تو اس کی سزا معلوم ہوئی اور اس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براہت نازل ہوئی اور اس کی وجہ سے سارے نیک لوگوں کے لئے ہیں آگے ایک اعلان آ رہا ہے جو زبردست اعلان کہ نیک ہوتے ہی نیکوں کے لئے ہیں اور گندے لوگ گندوں کے لئے ہوتے ہیں نیکوں کے گھر میں گندے نہیں آتے ہیں بَلْهُوَ خَيْرُ اللَّكُمْ بلکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ مَتْقَصَبْ ہر ایک شخص کے لئے منہم ان میں سے ما وہ گناہ ہے ایک تصبہ جو کمایا اس نے من الاسمی گناہ میں سے وَالَّذِي تَوَلَّا اور وہ جس نے ذمہ داری لی کی براہو اس کے بڑے حصے کی منہم ان میں سے لَهُوْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اس کے لئے تو آخرت کا بہت بڑا عذاب ہے وہ کون ہے عبداللہ ابن عبی منافق وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ اب ایک ذاپتہ سنو اگر آہندہ بھی کبھی کسی نیک ایمان والے کے لئے ایمان والے دیکھی ہیں کسی ایمان والے کے لئے جو ایمان کے تقاضوں پر چل رہا ہے اگر مسلمان ایسی بات سنے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے آج تو یہی کہ اس کا تفسرہ کرو چرچے کرو اخوانوں میں ڈالو پھیلاؤ لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ کیوں نہیں یہ بات ہوئی اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ جب تم نے اس بات کو سنا تھا ظننا کیوں نہیں بمان کیا المؤمنون ایمان والے مردوں نے والمؤمناتوں ایمان والی عورتوں نے بِأَنفُسِہِن اپنے بارے میں خیراً نیکی کا اپنے بارے میں اپنے سے مراد اپنے ایمان والے بھائی اور ایمان والی بہن کے بارے میں نیکی کا خیال کیوں نہیں کیا وَقَالُوْ هَذَا بُحْتَانُ مُبِين وَقَالُوْ هَذَا اِفْقُ مُبِين اور کیوں نہیں کہا انہوں نے هَذَا اِفْقُ مُبِين کہ کوئی سر پیر ہی نہ ہوں جس کو ہم کیا کہتے ہیں سفید جھوٹ یہ تو سفید جھوٹ ہے لولا جاؤں کیوں نہیں لائے وہ علیہ اس پر بیارباتی شہدہ چار گوا فَإِذْلَمْ يَا تُو تو جب نہیں لائے سکے وہ بشہدائی گوا فَأُولَائِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْقَاذِبُونَ تو بے شک وہ لوگ سارے منافق عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ کے نزدیک هُمُ الْقَاذِبُونَ وہی جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ اور اگر نہ اللہ کا فضل ہوتا علیکم تم پر ورحمته اور اس کی مہربانی نہ ہوتی فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَة دُنْيَا وَرْآخِرَة تو کیا ہوتا اللہ کے نبی کے گھر کے بارے میں ایسی گندی بات کرتے ہو اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا لَمَسَّكُمْ ضرور لگ جاتا تم کو کیا لگتا عذاب عظیم بہت بڑا عذاب فِي مَا أَفَذْتُمْ فِيهِ اس گناہ کی وجہ سے جس میں تم گھس گئے تھے اس بات کی وجہ سے جس کا تم چرچہ کر رہے تھے اِذْ تَلَقْقَوْنَهُ جب تم اس کو نقل کر رہے تھے بِي أَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے ادھر سے ادھر چلتا کر رہے تھے وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے بِي أَفْوَاحِكُمْ تمہارے لئے تمہارے پاس بھی اس کے بارے میں علم کوئی علم کوئی علم ہے ایسے ہوا میں کہہ رہے تھے وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنَا اور تم اس کو حلقہ سمجھ رہے تھے وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٍ اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے کسی پر تحمت لگانا کسی کی عزت سے کھیلنا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سمجھایا یہ کتنا بڑا جرم ہے روایت کا خلاصہ ہے کہ بیت اللہ کو آگ لگانا کتنا بڑا جرم ہے اس سے بڑا جرم ہے کسی کی عزت پر حملہ کرنا وَلَوْ لَا اِلْسَمِعْتُمُوْهُ اور کیوں نہیں یہ بات ہوئی اِلْسَمِعْتُمُوْهُ جب تم نے اس کو سنا تھا قلتم تم نے کیوں نہیں کہا مَا يَكُونُ لَنَا نہیں مناسب ہے لنا ہمارے لئے اَنَّ تَقَلَّمَا کہ ہم بات کریں بھی حاجہ اس کے بارے میں سبحانکہ اے اللہ تُو پاک ہے حاجہ بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے یَعِذُكُمُ اللَّهُ اللہ تم کو واز کرتا ہے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے اَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَبَدًا اَن تَعُودُوا کہ تم لوٹو لِمِثْلِهِ اس جیسی باتوں کے لئے آبداً کبھی بھی اب قیامت تک کبھی اس طرح کی باتیں دوبارہ نہیں آنی چاہیے اِن کُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو وَيُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ اور اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لئے الْآیَاتِ احکام کو آیتوں کو وَاللَّهُ عَلِيمُ اللہ بیان کرتا ہے اس لئے کہ اللہ جاننے والا ہے اور جو کچھ بیان کرتا ہے اللہ کے جو بھی حکم ہوتے ہیں حکیمون وہ حکمت والے ہوتے ہیں اس لئے کہ اللہ حکمت والا ہے اور جو لوگ اس طرح کی باتوں کا چرچہ کرتے ہیں ذرا سے ایک بات آئی تھڑ اخبار میں ڈال دی آج کل کہتے ہیں سوشل میڈیا میں اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا ہم نے اس کو پھیلایا تاں کہ آدمی کو پتا چلے بدنام ہو جائے وہ آدمی بدنام ہوتا ہے اس سے اس سے برائی پھیلتی ہے گندی باتیں آنے لگتی ہیں اور گندی باتیں ان کے اندر ایک انگرائی لینے لگتی ہیں ان کو بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے گندے کام کرنے چاہیے تو ایسے لوگ جو گندگی باتیں پھیلاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نظر نہ آئے مگر ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا مریں گے نہیں جب تک کہ یہ اسی طرح کے سزا میں مبتلا نہیں ہوں گے وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَرَ اللَّهُ جَانْتَوَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے ہو وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللَّهُ کا فَضْلَ اگرْ نَا ہوتا عَلَيْكُمْ تم پر وَرَحْمَتُهُ اور اس کی مہربانی نہ ہوتی وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالی رعوف بہت نرمی کرنے والا ہے رحیم بہت مہربانی کرنے والا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر یہ صورت نہ نازل ہوتی یہ احکام نہ نازل ہوتے اور تم پر عذاب نازل ہو جاتا یہ شیطان کے پیچھے چلنے والا طریقہ ہے وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور جو کوئی چلے گا شیطان کے نقش قدم پر فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَا تو بے شک شیطان حکم کرتا ہے بِالْفَحْشَا گندی باتوں کا بے حیائی کی باتوں کا وَالْمُنْكَرْ اور ناجائز کاموں کا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور پھر سنو چوتھی مرتبہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تم پر مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدًا مَا زَكَا نَا پاک کرتا اللہ تم میں سے کسی کو آبادن کبھی بھی یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے پاک کر دیا وہ جو تین مسلمان گھس گئے تھے ان کو تھوڑی بہت سزا ملی سچی پکی توبہ ہو گئی معاملہ ختم ہو گیا بخاری میں روایت ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ آخری موقع پر حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس اجازت مانگی آنے کے لئے تو کچھ لوگوں نے اس وقت میں بھی یہ باتیں یاد دلائیں تو حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا نہیں توبہ کرنے والا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی صفت کرنے والا آپ کی شان میں قصیدے کہنے والا اور کافر جو اسلام کے خلاف شاعری کرتے تھے اس کا جواب دینے والے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو اللہ نے پاک کر دیا لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ سننے والا جاننے والا ہے یہاں ایک اور بات آئی اور اس کے زمن میں ایک عام سبق دیا جارہا ہے پوری امت کو کیا ایسے موقع پر جو کسی کی بیٹی پر الزام لگائے کوئی کسی کی بیوی پر الزام لگائے تو آدمی کا دل غم سے بھر جاتا ہے اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان کے لئے دل میں نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں پرانے پاک نے کہا نہیں جو بڑے لوگ ہیں فضیلت والے لوگ ہیں ان کو اپنے مرتبے سے نیچے نہیں اترنا ہے کون کیا کر رہا ہے وہ جانے ان کا کام جانے وہ اللہ پر ڈال دو تم وہ کام کرو جو تمہاری شان کے لائق ہے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی چونکہ حضرت مستح ان کے کیا لگتے تھے خالہ کے ذات بہن کے بیٹے تو خالہ ذات بہن کے بیٹے کیا لگے بھانجے بھانجے لگتے تھے اور اوپر سے یہ غریب تھے ان کا کاروبار نہیں چل پایا تھا تو ان کا پورا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق اٹھاتے تھے تو جب یہ اس الزام میں شریک ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق کو بہت دکھ ہوا کہ یہ جس پر میں نے اتنے حسانات بھی کی اور میرا رشتے دار اور یہ اس میں شامل ہو گیا انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد اس کو ایک دانہ بھی نہیں دوں گا جو کرے بھوکا مرے کچھ نہیں دوں گا اس کو اس کے اوپر تم بھی اتری اللہ کی طرف سے کہ نہیں آپ کو اپنے مرتبے سے نیچے نہیں اترنا ہے اور نہیں قسم کھانی چاہیے اولو الفضلی فضیلت والوں کو منکم تم میں سے بڑے لوگوں کو وسعاتی اور وسعت والوں کو جن کے پاس گنجائش ہے ایوتو للقربہ اس بات کی کہ لا چھپا ہوا ہے میں آزابتہ رچا چکا کہ بسری کیا کہتے ہیں لا چھپا ہوتا ہے ایسے موقع پر اور کوفی کیا کہتے ہیں کراہیت ایوتو اس بات سے کہ وہ نہیں دیں گے اولو القربہ رشتے داروں کو والمساکین اور غریبوں کو والمہاجرین اور حجرت کرنے والوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں حضرت مستہ حجرت کرنے والے بھی ہیں غریب بھی ہیں رشتے دار بھی ہیں آپ کے والیعفو چاہیے کہ وہ ماف کریں والیسفحو اور چاہیے کہ وہ در گزر کریں الا تحبون کیا تم پسند نہیں کرتے ہو اَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُم کہ اللہ تم کو ماف کرے تمہاری بخشش کرے تم لوگوں کو بخشش کرو اللہ تمہاری بخشش کرے گا اور حدیث میں ہے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت سنی تو فرمایا بَلَا بَلَا اَن اُحِبُّ اَن يَغْفِرَ اللَّهُ لِي میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے میں نے اس کو ماف کر دیا اور جس طرح پہلے دیتا دو اس سے زیادہ دوں گا واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے جو کسی پر گندے الزامات لگائیں ان کی ایک سزا تو اوپر بیان ہوئی یہ دنیا کی سزا تھی اصل سزا آخرت کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس طریقے سے بدنام نہ کرے کہ جس سے وہ عدالت میں پکڑا جائے لیکن بدنام بھی کر رہا ہے چپکے چپکے باتیں پھیلا رہا ہے لیکن پکڑا جاتا کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں کہا اور چھرچے بھی کر رہا ہے کسی طور پر اخباروں میں چھٹھیاں لکھ رہا ہے تو ایسے لوگوں کی کیا سزا ہے بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں المحسانات پاک دامن عورتوں پر الغافلاتی بھولی بھالی عورتوں پر جو اس طرح کی گندی باتوں کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ان کو خیال بھی نہیں آسکتا المؤمناتی ایمان والی عورتوں پر ایسے لوگوں پر لانت کی گئی ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور لانت کا مطلب اللہ کی رحمت سے ان کو دور کیا گیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے یہ عذاب کب ہوگا یَوْمَ تَشْحَدُ عَلَيْهِمْ جس دن گواہی دیں گی عَلَيْهِمْ ان کے خلاف ان پر الْسِنَتُهُمْ ان کی زبانیں وَعَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ وَعَرْدُلُهُمْ اور ان کے پیر بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ ان کاموں کی جو یہ کیا کرتے تھے وہ قیامت کے دن جس دن زبان بند ہوگی ہاتھ اور پیر بولیں گے جسم کی کھال بولے گی اور کھال کا ایک ایک بال بولے گا یَوْمَ اِذِن اس دن يُوَفِّهُمُ اللَّهُ اللہ پورا پورا دے دے گا ہم ان کو دینا ہم ان کا بدلہ الحق برحق بدلہ وَيَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ جان اور وہ جان لیں گے اَنَّ اللَّهَ وَلْحَقُ الْمُبِينُ کہ اللہ تعالیٰ وہی تو برحق ہے المبین واضح طور پر وہی بحق ہے اللہ اللہ کے سوا کوئی تھا ہی نہیں اللہ نے انتقام لیا اللہ نے الزام لگانے کی ان کو سزا دی تب ان کو پتا چلے گا کہ ہاں اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی غیر اللہ نہیں ہے